موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ایک شریعہ ایک سوال نمبر تین کرنے لگی ہیں اس کی پہلی دو جزیں میں نے لکھی ہیں تو یہ پہلی جز میں دیکھیں تین رکھ میں ہیں اور یہ میاری فارم میں بھی دی ہوئی ہے جبکہ دوسری جز جو اس کی وہ میاری فارم میں نہیں دی ہوئی اب یہ جو اس کے تین اسے ہیں تو اس کو ہم فیکٹرائز کریں گے فیکٹر بنائیں گے اس کے یا دنوں میں کہہ لیں گے اس کے جوڑے بنائیں گے تو جوڑے بنانے کا طریقہ پہلے بھی بہت دفعہ ایک چوبے ہوتے ہیں تو ٹینتھ کے بچے لیکن یہ اکثر ہو جاتا ہے تو ہم پھر دفعہ وائز کریں گے اس کو تو پہلی اور تیسری کو ملٹیپلائی کریں تو یہ آتا ہے ہمارے پاس مائنس بیس ایکس سکیئر اور جبکہ درمیان میں دیا ہوا ہے مائنس ایکس اب ہم پہلی اور تیسری سیم لکھ لیتے ہیں اور درمیان میں ہم نے دو رقمیں اپنے پاس سے لکھنی ہیں اور وہ اس طرح سے لکھنی ہے کہ ان کو ملٹیپلائی کریں یا ضرب کریں تو بیس ایکس سکیئر آئے اور ان کو پلس یا مائنس وہ ہوں اپس میں تو پھر مائنس ایکس آنا چاہیے تو ہمارے پاس دو انسے آتے ہیں پانچ اور چار ان کو ملٹیپلائی کریں تو بیس آتا ہے اور ان کو مائنس کریں تو یہاں پہ ایک ہے تو یہ ایک ایکس آ جائے گا تو ہمارے پاس دو انسے تو آگئے ہیں پانچ اور چار اب چونکہ درمیان میں ایکس ہے تو ہم دونوں کے ساتھ ایکس لگا دیں گے اب مسئلہ رہ گیا کہ علامتیں کیسے لگانی ہیں تو اگر ایکس کے ساتھ مائنس ہے تو دونوں میں سے بڑی کے ساتھ مائنس لگا دیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ مائنس بیس ایکس کیر لے کر آنا تھا تو مائنس کو کس سے ملٹیپلائی کریں تو مائنس بیس آتا ہے مائنس کو پلس سے ملٹیپلائی کریں تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ علامتیں لگانے کا اور یہ جو ہم یہاں پہ سوچ رہے تھے ہیں کہ ایکس لگانے ہے ایکس کیر لگانے تو درمیان میں ایکس ہے تو دونوں کے ساتھ ایکس لگے گا اب پہلی دو میں سے یہ جو پہلی دو رکمین میں سے ایکس کامل آرہا ہے ایکس کو کامل لے لیں ایکس مائنس پانچ ان دونوں میں سے چار کامل آرہا ہے چار کامل لے لیں تو چار ایکس میں سے چار آگیا تو ایکس بچ گیا چار پانچ بار بیس آچھ آگے یہاں پہ اسی طرح دوسرے سوال کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں بریکٹیں ہیں تو پہلے ہمیں بریکٹ ہتم کرنی پڑے گی پہلے اس کو میاری فارم میں لے کر آنا پڑے گا جبکہ یہ میاری فارم میں تھی تو اس کے ہم نے جوڑے بنا لیے تو یہ چونکہ میاری فارم میں نہیں ہے اس کو میاری فارم میں لے کر آنا پڑے گا تو تین وائی سکیر ایکول ٹو وائی کو وائی سے ملٹیپلائی کریں وائی سکیر تو مائنس پانچ کو وائی سے کریں تو مائنس پانچ وائی تو Y دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا اب یہ دیکھیں Y سکیر والی دونوں جہاں وہ ہی سیٹ پر ہم اکٹھی کر لیتے ہیں تین Y سکیر پلس Y سکیر ادھرہ کے مائنس Y سکیر اور مائنس 5Y ادھرہ کے پلس 5Y اور is equal to 0 اب یہ دونوں چونکہ ان کی پاورز ایک جیسی ہیں تو آپس میں پلس مائنس ہو سکتی ہیں تو تین Y سکیر میں سے ایک Y نکال لیں دو Y سکیر پلس 5Y is equal to 0 تو تو اب یہاں پہ دیکھ رہیں گے یہ میاری فارم میں نہیں آئی رقم اس میں Y سکیر ہے Y اور is equal to 0 ہے اگر یہ تیسرا حصہ یہ کانسٹینٹ والا بھی ہوتا مستقل والا بھی ہوتا تو پھر ہم اس کے جوڑے بنا لیتے یا فیکٹر بنا لیتے تو اس کو تو ایسے ہی حل کرنا پڑے گا لیکن اس کے دیکھیں اب X مائنس 5 کو کامل لیں تو ہمارے پاس اندر کیا بچا X پلس 4 is equal to 0 اب یہ دونوں چونکہ ملٹیپلائی اور یہاں سیٹ پہ 0 ہے تو دونوں پر equal to 0 رکھنے X مائنس 5 is equal to 0 اور X پلس 4 is equal to 0 اس کے بعد یہ X کی قیمت یہاں سے نکال لیں مائنس 5 ادرا کے پلس 5 اور یہاں سے بھی X کی قیمت نکال لیں پلس 4 ادرا کے مائنس 4 تو یہ ہمارے پاس خال سیٹ اس کا آجاتا ہے 5 مائنس 4 اب اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس میں سے کامل دیکھیں کیا آرہا ہے اب جب جوڑے نہ بنیں دو رکھ میں رہ جائیں تو سب سے پہلے تو کامل دیکھتے ہیں کیا آتا ہے تو Y کامل لیں دو Y بچے گا پانچ Y میں سے Y نکال لیں تو پانچ بچے گا is equal to 0 اب یہاں پہ یہ دو رکھ میں پہلے کی طرح ملٹیپلائی ہو رہی ہیں جس طرح یہ دونوں ملٹیپلائی ہو رہی تھی تو Y بھی is equal to 0 وہ دو Y جمع 5 is equal to 0 ایک تو Y کی قیمت آگئی ہے 0 تو دو Y یہ جمع پانچ در جا کے نفی پانچ ہو گیا وہ دو ملٹیپلائی ہو رہے وائے کے ساتھ اور دوسرے پر جا کے دو جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس ہالسٹ آ جاتا ہے 0 minus 5 over 2 ہالسٹ کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ کرلی بریکٹ یا انترمینی بریکٹ استعمال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم question 2 کی ہم تیسری use کریں گے تو تیسری use کو دیکھیں اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ میاری فارم میں نہیں ہے standard فارم میں نہیں دیئے تو اس کو ترتیب دیں گے پہلے یہ پہلے سیٹ پہ 0 بناتے ہیں 7x square کے در لیں minus 7x square is equal to 0 اب اس کو ہم میاری فارم میں لکھنے کے لیے پہلے ہم minus 7x square یا ان کے پہلے x square والی پھر x والی دکھیں minus 32x اب یہ plus 4 is equal to 0 جس کے ساتھ کوئی لامت نہ ہو کلاس ہوتی ہے اور یہ جسائن ہوتا ہے یہ پوری رقم کے ساتھ ہی move کرتا ہے اب ادھر minus نہیں ہونا چاہیے تو minus کو minus 1 کامل لیں 7x square minus 1 کامل لینے سے اندر والی علامتیں تبدیل ہو جائیں گی جمع 32x اور یہ plus جو ہے یہ minus ہو جائے گا تو minus 1 ادھر 0 کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوگے ہمارے پاس کیا ہوئی چاہی رقم جو میاری فارم میں ہے 7x square جمع 32x minus 4 is equal to 0 اب ہم اس کے پیر بنائیں گے جوڑے بنائیں فیکٹر بنائیں گے اس کے تو فیکٹر بنانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی اور آخری کو ملٹیپلائی کریں تو کیا آتا ہے پہلی اور آخری کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 68x square 7 minus بھی آئے گا minus plus minus درمیان میں ہے 32x تو پہلی کو اور آخری کو ہم سیم لکھ دیتے ہیں درمیان میں ہم نے دو انسے لکانے ہے جن کو ملٹیپلائی کریں تو 68 آئے جو plus minus ہو کے plus یا minus ہو کے 32 آئے تو وہ ہمارے پاس دو انسے آتے ہیں 34 اور 2 اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے 68 آئے گا تو 32 کے ساتھ x ہے تو دونوں کے ساتھ x لگ گیا تو ادھر plus ہے دونوں میں سے بڑی کے ساتھ plus لگ گیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ والا minus کیسے آئے گا plus minus minus تو یہ minus آگیا اب دیکھیں کہ یہ جو دو اسییں پہلے ان میں سے common کیا آئے گا ایک تو 17 دونوں کو چکے divide کر سکتے یہ common آئے گا اور x بھی دونوں میں ہے 17x common آئے گا 17 بھی common x square میں سے ایک x بھی بڑی اور زندر ایک x بچ گیا اسی طرح سے 34 اب 34 کو 17 سے divide کریں تو ہمارے پاس 2 بچے گا اور x چکے بہر آ چکے اب ان دونوں میں سے minus common آئے گا اور 2 جو ہے وہ دونوں کو divide کر سکتا ہے 2 بھی common آئے گا تو آگے کیا بچے گا آگے ہمارے پاس بچے گا x اور یہ sign change ہوگا اور آگے 4 کو 2 سے divide کریں گے تو 2 بچے گا is equal to 0 اب یہ x plus 2 پھر پھر common لے لیں تو ہمارے پاس بچے گا 17x minus 2 is equal to 0 اب یہ دونوں multiply ہو رہی ہیں تو یہ دونوں برابر 0 کر رکھ لیں x plus 2 is equal to 0 اور 17x minus 2 is equal to 0 اب ان دونوں میں سے x کی ویلوس ہم نکالتے ہیں تو x plus 2 is equal to 0 ہو تو اس میں آئے گا x is equal to minus 2 اب 17x minus 2 is equal to 0 minus 2 در جا ہو جائے گا 17x is equal to plus 2 17 جائے گا x is equal to 2 over 17 تو ہمارے پاس answer آئے گا minus 2 to 17 اب ہم دوسری سوال کی چوتھی جوز کریں گے تو دیکھیں میاری فارم اس کی بنائیں پہلے x square minus 11x minus 152 plus 152 ادھر آکے minus 152 equal to 0 تو یہ x square والی x والی اور مستقل تو یہ میاری فارم میں رقم آ چکی ہے اب ہم نے اس کے جوڑے بنانے یا فیکٹر بنانے تو فیکٹر بنانے کے لیے ہم پہلی کو اور آخری کو ہم سیم لکھ دیتے ہیں اب ان دونوں کو ملٹیپلئی کریں تو ہمارے پاس آتا ہے minus 152 x square اب ہم نے کوئی سے دو انسی ایسے چوز کرنے دو رقمیں ایسے ہم چوز کریں جن کو ملٹیپلئی کریں گے تو minus 152 x square آنا چاہیے جب کہ دونوں رقمیں آپس میں plus ہوں یا minus ہوں ہمارے پاس 11 بچنا چاہیے تو ہمارے پاس دو انسی آتے ہیں 19 اور 8 19 اور 8 کو ملٹیپلئی کریں تو 152 آتا ہے اور آپس میں minus کریں تو 11 آتا ہے اب ان کو ہم کیسے لکھیں گے 19 لکھیں گے اور ہم 8 لکھیں گے اب 11 کے ساتھ x ہے تو دونوں کے ساتھ x لگا لیں تو 11 کے ساتھ minus ہے تو دونوں میں سے بڑی کے ساتھ minus لگا لیا اب یہ minus کیسے آئے گا minus plus minus تو یہ ہمارے ہن سے بھورے رقمیں بھی دونوں لکھ دیں اور علامتیں ہم نے لگا لی اب پہلی دونوں میں سے x کامل آئے گا تو ہمارے پاس کیا بچے گا x آگیا x بچا 19 x میں سے x آگیا تو 19 بچا اب ان دونوں میں سے کیا کامل آئے گا اس میں دونوں میں سے 8 جو ہے یہ دونوں کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہے تو آٹھ پہ ڈیوائیڈ کریں گے آٹ x میں آٹ آگیا تو x بچا 152 کو 8 پہ ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس 19 ہی بچتا ہے ڈیوائیڈ زیرو اب x مائنس 19 پھر کامل لیں اور باقی مائنس کیا بچے گا x پلس 8 ڈیوائیڈ زیرو اب ہم دونوں کو ڈیوائیڈ زیرو رکھ لیں x مائنس 19 ڈیوائیڈ زیرو x پلس 8 ڈیوائیڈ زیرو تو یہ x کی ویلوی یہاں سے کیا ملے گی ہمیں مائنس 19 در جا کے پلس 19 اور یہاں سے کیا ملے گی پلس 8 در جا کے مائنس 8 ہو جائے گا تو ہمارے پاس دونوں کیمتیں آگئی ہیں تو x کیمت ہے 19 اور دوسری کیمت ہے مائنس 8 تو یہ ہمارا حال سیٹ آگیا ہے